السلام علیکم ناظرین مابرہ حسین نے انڈیا جا کر جتنی بول جدہ کاری کی ہے پاکستانی ڈراموں میں اس نے اس سے بلکل اُلٹ کام کیا یعنی کہ سر ڈھام کر اور بہت ہی اچھی اور شریف بچی کا رول پلے کیا ہے جس کو دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ مابرہ اس طرح آپ نے گیجب کے ساتھ ساتھ اپنے لہجے کو بھی بدل دیتی ہے یہی بس اس کے ڈراماز دیکھ لیں آپ کو یقین آ جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر ٹین سباد ڈراما سیل سباد مابرہ حسین کا ایک ہیپی اینڈڈ ڈراما تھا جس نے دیکھنے والوں کے دلوں پر گہری چھاپ نقش کی اس ڈرامے کی خاص بات یہ تھی کہ ڈراما اپنے فلو میں چلتا جا رہا تھا اور اچانک قیر متوقع طور پر ڈرامے کا اینڈ ہوا اس ڈرامے کے اچانک اختتام پر جہاں ویورز کچھ حیران ہوئے ہیں وہیں وہ اس ڈرامے کی کہانی اور کرداروں سے مطمئن اور خوشبی نظر آ رہے ہیں آج کل ڈراموں کی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے جس بیجا سنسنی اور پاکستان میں رائیت سکا فتر روائیات سے ہٹ کر مناظر اور خیالات کو فروغ دیا جا رہا ہے سبات میں ایسا کچھ بھی نہیں دکھایا گیا موشرے کو ایسی مضبط کہانی کی بہت ضرورت ہے نمبر نائن سمی ڈراما سیریل سمی ایک مردم میسٹری ہے اس ڈرامے میں کاروکاری اور غیرت کے نام پر قتل جیسے مسائل کو پیش کیا گیا اس کے علاوہ اس ڈرامے میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے بھی اگاہی دی جائے گی اس ڈرامے کی کہانی کافی انٹرٹیننگ ہے تاہم ساتھ یہ مسائل کو بھی عوام کے سامنے پیش کرے گی اس کا حل بتائے گی اور امید ہے کہ یہ پاکستان میں لڑکیوں کو ان کے ساتھ غلط ہونے پر اپنی آواز اٹھانے کا حوصلہ بھی دے سمی ڈراما جان ہاپکنز یونیورسٹی کی مشتر کا پیش کش کے ساتھ بنایا کیا ہے ڈرامے کی مرکزی اداکارہ ماورہ حسین نے اس ڈرامے کی کہانی کو آگاہی کا مرکز کہا ہے ڈرامے میں ماورہ کی بہن کو غلط گناہ پر قتل کیا جاتا ہے ڈراما سیریل قصہ مہربانو کا ایک رومانٹیک سیریل ہے اداکارہ ماورہ حسین اور اداکار ایسن خان کی نئی ڈراما سیریل قصہ مہربانو کا میں معاشرے کی دکھتی ڈک پر ہاتھ رکتے ہوئے زواجی اس مذری کو بے نکاب کیا گیا ہے فاکرہ جبین کے تحریر کردہ اس ڈرامے کی ہدایات اقبال حسین نے دی ہیں ہارٹ کی کوئی بھی سندھ وہ حقیقی زندگی کی ترجمانی کرتی ہے قصہ مہربانو کا میں بھی معاشرے کی ایک تلخ حقیقت کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے تہاں معاشرے کا ایک بڑا حصہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ڈراما سیریل قصہ مہربانو کا میں اداکارہ ماورہ حسین کے شہر کا کردار ایسن خان ادا کر رہے ہیں جو ایک شخص کیر اور شہوت پسند شخص دکھائے گئے ہیں ڈرامے کی گزشتا قصد میں ایسن خان امنی بیوی معورہ حسین کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر ازدواجی تعلقات قیم کرتا ہے یعنی کہ میریٹل ریپ کا اتقاب کرتا ہے ڈراما سیریل آنگن میں آپ تاریخ کے ساتھ رومانس بھی دیکھو گے ڈراما سیریل آنگن 1940 کی دعائی میں اتر پردیش میں مقیم ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جسے وقت نے تقسیم ہنسے قبل ہی تقسیم کر کے رکھ دیا اس ڈرامے کی کہانی مظفر علی خان کی خاندان کی خوشحالی سے بدحالی کی جانی اس سفر کی انوکھی داستان ہے جہاں غلط فیصلوں ذاتی تضادات بدلتی ہوئی سماج اقتار سیاسی نظریات اس خاندان کے بیچ میں دڑار کا سبب بن جاتے ہیں ڈرامے میں چھمی اور آلیا نامی دو کزنز کو دکھایا گیا ہے جن کا بیعک وقت اپنے کزن جمیل سے پیار ہوتا ہے لیکن جمیل آلیا کو چاہتا ہے چھمی اس کی بے وفائی برداشت نہیں کر پاتی مر جاتی ہے ڈرامے کے نمائی ستاروں میں عابد علی، احسن خان، مابرہ حسین، سجل علی، اہد رضامیر، سونیا حسین، ہیرہ سلمان، امیر، تاہیرانہ، مدیہ رزوی، حسن نمان، مہجبین مصرور، مصطفیٰ بلال، نرگیس پھٹی، زیب رحمان، شمائر خان، عزمابیق، علی رزوی اور دیگر شامل ہیں نکر گئے گلاب سارے نکر گئے گلاب سارے پاکستانی ٹیلی ویجن سیریز ہے جس کی ہدایتکاری آسم علی نے کی ہے اور نادی اخت پر نے لکھا ہے جو شازیہ چودری کے اسی نام کے نوول پر مبنی ہے اس کو مومنہ دوریت نے پروڈیوز کیا ہے نکر گئے ہیں گلاب سارے شہرال یعنی ماورہ حسین کی کہانی ہے جو اپنے کزن ملک دوراب یعنی شمون عباسی کے سادوہ بستگی رکھتی ہے دوراب ایک انتہائی بتمیز اور انتہا پسند زمیندار ہوتا ہے یہ ڈرام آئے ایک لڑکی زرلالہ کی کہانی بھی بیان کرتا ہے جس کے بہنوئی کی اس پر ہیوز مری نظرے ہیں ماورہ حسین کو اس سے پہلے ہمی وارڈز 2013 میں بہترین ادھاکار آسوپ کے لیے نامزد کیا گیا تھا ہمی وارڈز 2013 میں فرس بہترین سوپ سیریز کے لیے نامزد کیا گیا نمبر فائیو آہستہ 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 ماورہ کا ایک شاندار سیریل ہے ڈرامی کا مرکزی کردار زوار یعنی دان صدیقی امریکہ میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر سوفیہ یعنی سروت گیلانی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے زوار کی ماں بی جان اپنی بھان جی ماورہ سے اس کی شادی کروانا چاہتی ہے پاکستان میں ماں یعنی سبا حمید سوفیہ کے ساتھ شادی سے لاعلم ہے حالات اس وقت نیا مور لیتے ہیں جب زوار بیمار بی جان کو دیکھنے کے لیے پاکستان واپس آتا ہے زوار کے سوفیہ کے ساتھ علقات سے بے خبر بی جان اور زوار کی بہن اسے اپنی بھان جی ہیا یعنی ماورہ حسین سے شادی کرنے پر اسٹار کرتی ہے زوار اس ٹیلنج کو کیسے نمٹائے گا کیا وہ ہیا کو چھوڑ دے گا یا سوفی کو طلاق دے گا نمبر فور میں بشرا ڈراما میں بشرا میں ماورہ نے بشرا کا رول پلے کیا ہے کیونکہ وہ اس کی پیدائش کے بعد مرد بیٹے کی خواہش رکھتے تھے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور بشرا کے پیدائش کے بعد انہیں چار بیٹیوں سے نوازا گیا اسی لئے اناثر اسے بدقسمت سمجھتا ہے اور اپنی بیٹیوں کو دل سے قبول نہیں کرتا بشرا وہ تمام کام کرنے کے لیے پرعظم ہے جو ایک بیٹا کر سکتا ہے اور ان کے والدہ بھی ان کے بارے میں پر امید ہیں کہ ایک دن وہ اپنے باپ کی سپورٹر بنے گی اپنی بڑی بہن فضا کی طلاق اور دوسری بہن کی شادی کی تیاریوں کے بعد اپنے والد کی کفالت کے لیے اس نے اپنے دفتر میں طرز کے لیے درخواست دی لیکن درخواست مسترد کر دی گئی ناصر اس کے لیے اسے تانے دیتا ہے لیکن جب تک اسے کسی فرم سے نوکری کا کال مصول نہیں ہوتا وہ امید نہیں چھوڑتی اس اس کی کارکردگی کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے اور جلد ہی اسے ترقی دی جاتی ہے ڈراما سیریل یہاں پیار نہیں ہے میں مابرہ نے شمالہ کا رول پلے کیا ہے شمالہ ایک خوبصورت جوان اور ذہین لڑکی ہے جو سائم کو اپنی محبت میں مائل کرتی ہے ایک حکیر ماضی کے باوجود سائم اس کے لیے گر گیا پھر ایک بات ان دونوں کی لڑائی کا سبب بنتی ہے وہ سائم کی ساتھ میک اپ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے لیکن بری طرح نہ کام رہتی ہے سبا کمر بطور حلیمہ جنید خان بحیثیت سائید شمالہ کے کردار میں مابرہ حسین جلوہ گر ہوئیں رشتینہ ایک نوجوان لڑکی ہے جو پہاڑوں کے درمیان ایک بیران گاؤں میں رہتی ہے اس کے والد اسے بیرونی دنیا سے پشیدہ رکھتے ہیں وہ اسے اپنے دفاع کا ہنر سکھاتا ہے اور آخر کار اسے گاؤں کے باشندوں کی نظروں سے دور اپنے حفاظت کے لیے شہر بھیج دیتا ہے رشتینہ کو شہر پہنچنے پر بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ پہلی بار اپنے گھر سے نکلتی ہے تم اس کا سامنا ایڑا سے ہوتا ہے جو ایک مقبول سوشل میڈیا سٹار ہے جو اپنی مہمان نوازی کو پڑھاتی ہے اور اسے اندر لے جاتی ہے ایڑا رشتینہ کے لیے ایک رہنما شخصیت بن جاتی ہے اسے سوشل میڈیا کے رسیوں اور مختلف پلیٹ فارم پر اپنی موجودگی سے کمانے کا طریقہ سکھاتی ہے رشتینہ کے زندگی ایک ڈرامائی تبدیلی سے گزرتی ہے جب وہ سوشل میڈیا کے دنیا میں داخل ہوتی ہے اس کے ویڈیوز تیزی سے وائرل ہوتی ہیں اور چند ہی دنوں میں وہ بے حد مقبول ہو جاتی ہے رشتینہ اپنے آپ کو اس وقت تنازات میں پھنسا پاتی ہے جب وہ ایک لڑکی کے لیے انصاف کے حمایت میں سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتی ہے جس سے اس کی زندگی میں غیر متوقع پریشانی اور پچیت گیاں پیدا ہوتی ہیں نمبر ون نیم نیم معبرہ کا ایک نیا سیریل ہے اس میں اس نے ریمل کا رول پلے کیا ہے اداکارہ معبرہ حسین کا کہنا ہے کہ جب وہ شادی کریں گی تو وہ اپنے ساتھی کے ساتھ نکاحنا میں کی تمام شکریں بھا گھوڑ پڑھیں گی معبرہ حسین نے فوشیا میکزین کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے نئے ڈراما سیریل نیم میں اپنے کردار زیمل کے حوالے سے تفصیل ایک گفتگو کی ڈراما سیریل نیم میں رومانوی کہانی کے ساتھ ساتھ ملک میں تعلیم کی کمی کے مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے ڈرامے میں معبرہ حسین زیمل کا کردار ادا کر رہی ہیں جو ایک شاہستار مہربان خاتون ہے جو بچوں کو تعلیم فراہم کرتی ہیں معبرہ حسین نے ڈرامے کی انتخاب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سکرپ پر دستخط کرتے ہوئے میں یہ نہیں سوچتی کہ اس میں سماجی پیغام نہیں ہے تو میں نہیں کروں گی اگر سکرپ میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ معاشرے کے لئے نقصان دے ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ ڈراما نہ کروں معبرہ نے اپنے کردار کے حوالے سے کہا کہ زیمل پر عظم لڑکی ہے جو معاشرے میں تبدیل لیلے آنا چاہتی ہے ڈرامے کی کہانی میں رومانوی تاثر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیار اور محبت غلط بات نہیں ہے لیکن یہ سوچنا کہ ہم محنت بھی نہ کریں اور کوئی شہزادہ ہمیں بچا لے گا یہ بے وقوفی والی بات ہے ہمارے معاشرے میں لڑکیاں ایسے سوچتی ہیں معبرہ نے کہا کہ پیاروں محبت میں پاگل ہو جانا غلط ہے پیار ایک دوسری کی زندگی میں دخل اندازی کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ایک پرسکون احساس ہے آپ کا ساتھی یہ سمجھے کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے اور آپ کس چیز کے لیے پر جوش ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈ بیک دینا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ